بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے لیکچر کو جو دیجیشن ان مین ہے چونکہ ایک واس ٹاپک ہے اس کو میں تین لیکچرز کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا ہوگا اور پھر ان تینوں کو کمپائل کر کے میں ایک لیکچر جو ہے وہ بنا دوں گا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نیکس ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں دیجیشن ان مین دیجیشن جو ہے بیسیکلی اس کے لیے ایک پرٹیکلر ہماری باڈی کے اندر ایک آرگن سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں دائجیسٹیو سسٹم دائجیسٹیو سسٹم جو ہے یہ کیا ہے لانگ کوائلڈ ٹیوب کے اوپر مشتمل ہے یعنی کہ جو آپ کی الیمنٹری کنال ہے یہ ایک ٹیوب پر مشتمل ہے اور یہ آپ کے پاس لانگ ہے اور کوائلڈ ہے تو یہاں پر آپ کا پہلا ایم سی کوز جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کے پاس ملٹیپل ٹائم جو ہے سیکونس یہ پوچھا گیا ہے جو اس سے پریویس انٹی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں پر بھی اور پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکزیکٹ سیکونس کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے اورل کیاویٹی اورل کیاویٹی کے بعد جو ہے ایسو فیگس ایسو فیگس کے بعد سٹومیک سٹومیک کے بعد اور پھر سمال انٹرسٹائن کا بھی سیکونس پوچھا جاتا ہے اس کے بعد اور لارج انٹرسٹائن کا بھی سیکونس پوچھا جا سکتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پیچھ کونس ہے پھر سیکن اور اس کے بعد ریکٹم اور ریکٹم سے پھر کیا ہے انس یعنی کہ ماؤت سے لے کرoru انس تک جو آپ کے پاس ایک ٹیوبیلر سسٹم ہے ایک لانگ ٹیوب ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں الیمنٹری کینال بولتے ہیں یا پھر آپ اس کو گٹ بولتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈائیجیشن ہوتی ہے فوڈ کی اور ایز ویلیز ایبزورپشن ہو رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو فردر پڑھیں گے آگے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں جو اسوسیییٹڈ گلینڈز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھیں اسوسیییٹڈ گلینڈز یہ وہ گلینڈز ہیں جو ڈائیجیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو کہ اورل کیاوٹی کے اندر موجود ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ابڈومینل ریجن کے اندر that is the liver liver یہاں پر بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ آگے ہم نے پڑھنا بھی ہے کیونکہ یہ یہاں پر بیسیکلی ایک جوس سکریٹ کرتا ہے جو کہ ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور اسی طرح سے آپ کے پاس پینکریاز جو ہیں آپ نے پڑھ رکھا ہے پینکریاز is actually ہیٹروکرائن گلینڈ یہ انڈوکرائن گلینڈ اور ایگزوکرائن گلینڈ دونوں کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بیسیکلی ایگزوکرائن گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ایگزوکرائن گلینڈ ہے آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کا ایک شارٹ کوششن جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے what are the associated structures یا regions یا آپ کہہ سکتے ہیں glands which are associated with digestive system تو وہ آپ کے پاس slavery and as well as liver اور پینکریاز ہیں next ہمارے پاس آتا ہے sites of digestion digestion جو ہے وہ کہاں کہاں ہو رہی ہوتی ہے what are the sites of digestion in human elementary canal and how many کتنی ہیں تو بیسیکلی آپ کے پاس تین sites ہیں جہاں پر digestion ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلا ہے oral cavity oral cavity میں کس چیز کی digestion ہوتی ہے carbohydrates کی اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے stomach stomach کے اندر digestion ہو رہی ہوتی ہے proteins کی and further آپ کے پاس small intestine میں تو پھر ساری digestion جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے تو main absorption and digestion وہ آپ کے پاس small intestine کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے digestion in oral cavity تو one by one اب ہم ان کو پڑھیں گے oral cavity کے اندر جو digestion ہے وہ کیسے ہوتی ہے یا oral cavity کا function کیا ہے یہاں پر ایک انتہائی important question آتا ہے what is the main function of oral cavity ٹھیک ہے oral cavity کس طرح سے جو ہے وہ اپنا role play کرتی ہے digestion کے اندر یا oral cavity جو ہے اس کا overall function لکھے ہے کس چیز کے لیے elementary canal سے یا digestion in human تو oral cavity کا function آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو oral cavity کا function ہے وہ ہے selection of food food کو select کیا جاتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے ایک لکمہ جو عموم میں ڈالا ہے مجھے اس کا taste اچھا نہیں لگا کیونکہ میری زبان کے اوپر کیا ہے taste buds present ہے یہ اس کو detect کر لیں گے اس کو اسی وقت سے میں کیا کر دوں unpleasant smell ہے یا مذہب smell کو بھی یہاں پر detect کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی bone آگئی ہے کوئی conquer آگیا ہے تو وہ میری جو oral cavity ہے اس کے اندر میں اس کو detect کر لوں گا اور پھر اس کو اس میں سے particular سے باہر نکال دوں گا اس کی best example دوں ہم فش کھاتے ہیں فش میں جو اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تو ہم اس کو اندر لے جاتے ہیں باٹ کانٹا اگر کوئی آ بھی جائے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اسے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہمیں further جو ہمارا digestive track ہے اس کو یہ disturb نہ کرے تو یہاں پر selection of food جو ہے وہ کی جاتی ہے پہلا دوسرا کام یہاں پر کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں خوراک کو اس طرح سے پیستے ہیں کہ اس کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے small pieces کے اندر اب ان کو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ جو اسو فیگس ہے ہماری وہ large pieces کو allow نہیں کرتی اندر جانے کے لیے اگر وہ آٹک گیا تو پھر problem جو ہے وہ ہوتی ہے اب یہاں پر کیا کیا جاتا ہے خوراک کو پیسا جاتا ہے اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کسی بھی چیز کو پیسنے کے لیے اس کی grinding کے لیے water جو ہے وہ necessary ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کون lubrication جو ہے وہ اپنا role play کر رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس lubricants ہوتے ہیں لائک آپ کے پاس جو ہے slavery glands ہے جس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں یہاں پر slavery glands associated ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں saliva produce کر رہے ہوتے ہیں اور اس saliva کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا function کیا ہے اور اس کی composition کیا ہے saliva basically جو glands کرتے ہیں وہ آپ کے پاس 3 pair ہوتے ہیں 3 pair of slavery glands یہ انتہائی important mcq آپ سے پوچھا جا سکتا ہے total آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں یعنی کہ ہر ایک جو نام ہے نیچے sublingual یعنی کہ جو آپ کے پاس زبان ہے اس کے نیچے پائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں sublingual slavery gland یہ بھی saliva produce کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں 2 یعنی کہ ایک پیر ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس sub maxillary jaw کے پیچھے sub maxillary جو ہیں وہ present ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس کتنے ہیں دو ہوتے ہیں sub maxillary کہہ آتے ہیں اور نیچٹ ہمارے پاس آتے ہیں پیروٹیڈ یہ front of ears کانوں کے آگے ہوتے ہیں ان کا کام بھی کیا ہوتا ہے saliva کو produce کرنا اب دیکھیں یہ جو saliva ہے اس کو produce کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ جو آپ کے food موہ کے اندر ہے آپ روٹی کھا رہے ہیں وہ خوشک ہوتی ہے اس کی grinding جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی اگر ساتھ saliva جو ہے وہ سکریٹ نہ کیا جائے نیچرل پروسس ہے جیسے ہی آپ موہ میں لکمہ ڈالتے ہیں فوراں سے کیا ہوتا ہے saliva gland اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور saliva کو produce کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو saliva ہے اس کی composition کیا ہے مطلب saliva کس چیز سے مل کر بنا ہوا اور اس کا function کیا ہے سب سے پہلے saliva کے اندر lubrication کے لیے water and mucus ہوتا ہے water جو ہوتا ہے وہ grinding میں help کرتا اور mucus جو ہے وہ slippery بناتا ہے تاکہ خوراک کو آسانی سے engulf کیا جا سکے ingest کیا جا سکے اندر لے کے جایا جا سکے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں sodium bicarbonate and some salts یہ دونوں چیزیں مل کر کیا کرتے ہیں جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں ہر ایک چیز کی pH جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے pH کو maintain کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پاس fresh saliva ہوتا ہے یہ بھی mcq's ایک important ہے جو fresh saliva ہے اس کی pH کتنی ہوتی ہے 8 ہوتی ہے اور پھر یہ فوراں سے carbon dioxide کو کیا کر دیتا ہے expel out کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اور پھر اس کی pH کس پہ چلی جاتی ہے 6 پہ چلی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ خوراک کی pH کو موں کے اندر ہی maintain کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ہماری پروٹینز ہیں وہ pH sensitive ہوتی ہیں optimum pH کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے maintain کرنا pH کو بھی بہت ایک important role ہوتا ہے تو یہاں پر یہ carbon dioxide کو جیسے ہی liberate کرے گا then اس کی pH کتنی ہو جائے گی 6 ہو جائے گی اس کے ساتھ سارج جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ایک digestive enzyme ہوتا ہے جس کو ہم patilin بولتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں slivery amylase اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ carbohydrates کی digestion اس نے oral cavity کے اندر start کروا دینی ہوتی ہے تو digestion آپ کی start ہو جاتی ہے oral cavity سے اور اس میں جو main role play کہہ رہا تھا that is the slivery amylase یہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ digestion sides of digestion میں دیکھیں oral cavity اور ویکن سے buccal cavity یہاں پر ہی digestion start ہو جاتی ہے تو جو oral cavity ہے یہ تو تھی اس کے function آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ oral cavity جو ہے کیا وہ swelling میں بھی help کرتی ہے یا نہیں کرتی تو obvious سی بات ہے کہ یہ جو swelling ہے basically یہ کس کے ساتھ associated ہے buccal cavity یا oral cavity ہی کے ساتھ associated ہے اب جو swelling کا process ہے جب تک آپ نے engulf نہیں کیا تب تک تو وہ ہے volantry مطلب آپ کی مرضی میں ہے آپ اس کو آگے لے کر جائیں یا نہ جائیں لیکن ایک دفعہ آپ نے اس کو engulf کر دیا اور آپ کے hulks سے نیچے نیچے اتر گئی pharynx سے نیچے چلی گئی تو then وہ کیا ہو جائے گا involantry ہو جائے گا اور ایک wave like movement ہوگی جس سے خوراک جو ہے وہ اندر stomach کی طرف جاتی ہے بلکہ stomach سے آگے intestine اور intestine say even that جو ہے وہ rectum اور rectum سینس تک یہ جو peristalsis movement یہ کہلاتی ہے جو wave like movement ہوتی ہے اس کی مدد سے پھر وہ involantry آتا ہے اور autonomic nervous system کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ second year کے اندر پڑیں گے sympathetic nervous system parasympathetic nervous system اسی طرح autonomic nervous system somatic nervous system somatic nervous system جو ہوتا ہے basically وہ آپ کے پاس voluntary action یعنی کہ میں اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ کیا ہے somatic کے اندر تو جو swelving ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے structure associated اور ہر ایک کا کام باری باری پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے bolus formation جو oral cavity یا buccal cavity ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ masticate کر رہے ہیں آپ chewing کر رہے ہیں خوراک کو دبا رہے ہیں بڑے ٹکڑوں کو چھوٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ lubricant add کر رہے ہیں جس کو sliva بولتے ہیں تو add the end کیا ہوتا ہے کہ اس نے ball like oval shape جیسے انڈا ہوتا ہے اس طرح کی structure بنانا کے particular structure بنانا ہوتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں bolus اور اس bolus کو پھر کیا کیا جاتا ہے انگلف کیا جاتا ہے اندر لے کر جاتا ہے تا کہ خوراک جو آسانی سے اس فیگس تک پہنچ جائے تو یہ کون کرتا ہے تنگ اس میں اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے جب آپ نے میسٹیکشن کرنی ہے خوراک کو چبا رہے ہیں تنگ مسکولر ایک آرگن ہے اس کو باری باری کیا کرتا ہے اس طرح سے کبھی اس سائیڈ پر اور پھر ایک دم سے اس کو کٹھا کر کر ایک بول کی شکل بنوا دیتا اور اس میں جو اہم رول پلے کر رہا تھا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے جو کہ اوپر کی طرف موجود ہے جس کو ہم تعلو بولتے ہیں نیش ہمارے پاس ہے تنگ جو ہے جب یہ بولس بن جائے گا تو سویلونگ اس نے کیسے کروانی ہے سب سے سموت کیوٹی ہے جو اورل کیوٹی ہے اس کے اندر کیونکہ خوراک جب پیچھے بولس بن جائے گا تو یہ زمان اوپر تعلق کے ساتھ لگ جائے گی اب اورل کیوٹی میں فوڈ جو وہ سوفٹ پیلٹ ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوفٹ پیلٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ پیچھے کی طرف دکیل تھی اوپر کی طرف سوفٹ پیلٹ یعنی نرم والا تعلق اس طرح مسکولر ہوتا اور اوپر کی طرف چلا جاتا جب وہ اوپر جاتا تو یہاں پر یہ کیا کر دیتا ہے یہ بلوک کر دیتا ہے کہ جو نیزل اوپننگ ہوتی ہیں نیچے کی طرف آکھ نیزل کیوٹی کی ان کو سٹاپ کر دیتا ہے یا بلوک کر دیتا تاکہ خوراب اس سائیڈ پر نہ جائے تو یہ پر اپنا رول پلے کر رہا تھا پھر اس کے بعد پر گلوٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر دھکن ہوتا ہے اپی گلوٹس کارٹی لیج سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ اپی گلوٹس دھکن کے اوپر آ جاتی ہے گلوٹس کے اوپر آ جاتی ہے تاکہ کیا ہو خوراک ادھر سے خوراک کی نالی میں جائے نہ کس کے اندر جائے یہ جگہ ہے جس کو آپ نے ٹیکیا کا نام دیا کیونکہ یہاں سے لنگز اگر ایسا ہوتا تو فوراں سے آپ کو خانسی آتی اور آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جاتی نیکس ہمارے پاس کیا ہے رول آف لیرنگز یہاں پر خود رول پلے ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے یہ بتایا کہ آپ کیا ہے لیرنگز یہ اپی گلوٹس جب آپ یوں کرتے ہیں آپ ٹانگ ہے وہ اپنی موومنٹ کرتی ہے اپورڈ اور آپ پھر سویلو کرنے کوشش کرتے ہیں فوراں سے یہ اپی گلوٹس تھوڑا ایسے ہوتا اور یہ نیچے سے یہ لیرنگز ہے یہ نیچے سے اوپر آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ پھر نیچے گیا پھر اوپر یہ دیکھ ایسے اوپر آجاتا یہ پہلے جو لیرنگز تھا یہ اوپر آیا اور اس کے اپنے گلوٹس آگئی ہے اس میں خوراک جا بھی سکتی اگر آپ یہاں پر سانس لینے تو پھر یہاں پر یہ سارے کام جب یہ لیرنگز کے اوپر آتا ہے تو خوراک اب کدھر چلی گئی ہے خوراک اب آپ کے پاس چلی گئی ہے فیرنگز کے اندر فیرنگز سے کس کے اندر جا رہی ہے بیٹا آپ کے پاس جا رہی ہے ایسو فیگس کے اندر اب آپ کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہے اب یہ کیا ہو چکا involuntary سے involuntary ہو رہا ہے اب اس کو پیرستالسز مومنٹ کے تھو آگے فردر سٹومک میں لے کے جایا جاتا ہے تو آج کا لیکچر ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا stay connected thank you and Allah hafiz موسیقی موسیقی